موسیقی آخر آج کو جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے تھوڑا سا پولیٹیکل پی ڈی ایم والوں نے خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ پنجاب اور کے پی کی جو اسیمبلیاں ہیں وہ تحلیل کر دیتے ہیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے اب کیونکہ خان صاحب اس بات پر رضا مند ہیں کہ ہم اسیمبلیاں تحلیل کرنے کو تیار ہیں تو پی ڈی ایم والے اپنی بات سے کیوں مکر رہے ہیں آیا ان کی جان کیوں جا رہی ہے پاکستانی پبلک سے بڑھ کے اس چیز کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا آ یہ چلیے میرے ساتھ تو کیا خوف ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروا رہے ہیں اصل میں یہ وجہ ہے کہ یہ سارے چوڑ ڈاکو ملے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان لوٹا ہے اب یہ دوبارہ اگر یہ الیکشن کروائیں گے یہ ہار جائیں گے جس طرح سے ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان کے اس چیز کو ہم سستہ کریں گے لیکن وہ آ کے انہوں نے تو اس سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے اور اس چیز کو چھوڑ دی ہے اور وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں اور اس ٹیم مولد جو اینا تو ڈ خان جو ہے نا تو کلین سوپ کرے گا اور یہ جو ہے نا تو سارے کے سارے باہر ہو جائیں گے پیڈی ہم جو بھی بات کرتی ہے وہ سو فیس سے جھوٹ ہوتی ہے اب ان کو الیکشن کرا دینے چاہیے کیونکہ یہ عوام جاگ گئی ہے سب کو پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی ہم عوام سے وعدے کیے تھے وہ سب کے سب جھوٹتے تو الیکشن ہو جانا چاہیے میرے حساب سے یہ بلکل صحیح ٹائم ہے کیونکہ ملک جو انہوں نے بلکل دیوالیاں ہونے کے قریب ہے سری لنکا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے سب کے سب جھوٹتے پٹرول بھی انہوں نے بڑھا دیا ہمیں گائی بھی بڑھا دی اور عوام کے ساتھ کسی قسم کوئی بھی ریلیف نہیں دیا ان کو خوف ڈر یہی ہے کہ پھر سے آ جائیں گے پھر سے ان کے پانچ سال پیچھے جل جائیں گے اللہ بہتر جانتا کیوں نہیں ہو رہے آپ کو لگتا ہے الیکشن ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے الیکشن ہو گئے تو کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے خان صاحب خان صاحب کیوں کیوں بھاری ہے خان صاحب ایک اچھا بندہ ہے باجی جان آپ کو بتا کہ وہ ملک کے لیے بہت اچھا کرتا ہے جو بھی کرتا ہے کیونکہ اب اس نے گولیاں گھائی ہے تو ملک کی وجہ سے گھائی ہے بس جب وہ آئیں گے تو پھر پتا چل جائے گا کون آئیں گے نواز شریف آئیں گے نواز شریف کا انتظار ہے کون سے گیدر سنگی لے کے آ رہے ہیں ہم یہ نہیں ہمیں الیکشن اگر ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے جیتے گا کون نون لکھ جیتے گا لوگ تو زیادہ خان صاحب کی حق میں ہیں نہیں ہم تو سب لوگ ہیں دو اتہائی ایک سریعت خان صاحب کے ساتھ ہے اگر خان جیت گیا پھر آپ ایکسپٹ کریں گے ہاں پھر تو کریں گے ڈرک آف کس چیز کا ڈرک آف تو ہر کسی کو لگا ہو ہے اس وقت تو جب تک محشت آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے یہاں کاروبار نہیں ہے علاقات نہیں ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہو کوئی ٹھیک کر رہا ہے جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تو ظاہر ہی باتہ سارا کوئی کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہو گئے بھی تو یہ کھیچتانی میں لگے ہوئے ہیں نہ تو الیکشن کروائیں گے وہ اپنے میج بنانے میں لگے وہ اپنے میں کر رہے ہیں ہر کوئی اس وقت پارٹی اپنا اپنا کر رہی ہے عوام کا کوئی کچھ نہیں کر رہی ہے کوئی یہ پتا ہے کہ اب ہماری جنسی نے تباہی تباہی آگے ان کو ووٹ نہیں کسی نے ڈالنا ان کے جلسوں جلوسوں میں کسی نے نہیں جانا ان کو پتا ہے کہ ہماری زلالت ہے اس وجہ سے اب یہ جتنے دن بیٹھے ہویا یہ موجیں کر لیں یہ تمام انٹرویو آپ نے دیکھیں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا کومن سیکشن میں اور بتائیے گا کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے کس جس کا خوف ہے کس جس کا ڈر ہے پھر حضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ